تحجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو خبول کیا اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا اللہ نے خبول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے یہ ٹو تھا ہزن نائنٹین کی جنوری مند کی بات ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دیکھا کہ بہت اندیرہ ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے میں نہیں جانتی میں کہا ہوں پر وہاں کسی کی مزار بھی ہے شائع اور دیوار پر اللہ کے نام کے پوسٹر لگے ہوئے تھے اور وہاں ایک شخص اور ہے میں نہیں جانتی وہ کون تھا اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں سڈنلی میری آنکھ کھلی میں حیران تھی کہ کیسا خواب تھا اس خواب کا کیا مطلب ہے پھر میں نے سونچا جانے تو یوں ہی آیا ہوگا میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی اور اللہ جی کو بھی مانتی تھی اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منت میں ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آئے ہماری دوستی ہوئی پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اس کے بعد وہیں سے ہی میری آزمائی شروع ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی وہ لڑکا میرے لئے مخلص نہیں تھا وہ بہت لڑکیوں سے بات کرتا تھا مجھ سے محبت تو کرتا تھا پر اس کا اٹریکشن اور لڑکیوں پر بھی رہتا تھا مجھے دوکہ دے رہا تھا کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو ایک سال ہوا تب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر اور لڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے میں اللہ کے پاس گئی بہت غلط صحیح طریقے سے دعا کی پھر دیرے دیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ مجھے دکھاتی میں بہت تھک گئی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پر مجھے نہیں پتا تھا اس آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئیں گی یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر اللہ سے دیرے دیرے دعا کرنے لگی درود پڑھنے لگی غلط صحیح طریقے سے اللہ سے ساری بات کہتی اللہ جی اس نے میرا دل دکھایا میں ہار گئی ہوں پھر دیرے دیرے اللہ نے مجھے اور خریب کیا اپنے اور پھر ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی اللہ جی نے میرے گھر میں ایک رشتہ بیجا میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنا خریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا دونوں طرف سے ہاں تھی لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلی یا اللہ میری مشکل سمندر کے جتنی بڑی ہے پر میرا یقین ہے آپ اس میں بھی میرے لیے راستہ بنائیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے وہ آزمائش ڈیرڑ مہینے تک چلی میں بہت روتی تھی میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے مجھ پر رحم کریں اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں اس لڑکے کو میری گھر پر میرے لیے رشتہ لانے سے روک دیں پر کچھ نہیں ہوا دونوں سائٹ سے ہاں تھی آخر میں میں نے اللہ جی سے کہا آپ اس لڑکے کی ماں کے ذریعے اس رشتے کو توڑوا دیں اس کے بعد ہم بہت خوش ہوئے بہت زیادہ کیونکہ وہاں اس لڑکے نے بھی میرے رشتہ ٹوٹنے کے لیے بہت دعا کی تھی ہم بہت خوش تھے پھر ایک دن میں نے تحجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کیا اور پھر اللہ سے ہر روز رو رو کر تحجد کی توفیق مانگی پھر میں دو ہزار اکیس میں فیب کے منت میں فرس ٹائم تحجد پڑھنے کے لیے چھت پڑھ گئی اور رات کے دو یا تین بج رہے ہوں گے غلط صحیح طریقے سے نماز ادا کی پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگو بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائے بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی بہت سارے ڈر میں ہوں اللہ جی نہیں پتا کیا دعا کرو میری مدد کریا پھر نیکس دے دوبارہ گئی پڑھنے تب بھی یہی ہوا پھر رو گئی کیا بولو اللہ جی کو کیسے بولو ایک غیر مسلم تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے بعد پھر میں تحجد نہیں پڑھ پائی پھر ہر روز توفیق مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی پر مجھے کیا پتا تھا اللہ نے اس کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے روز روتی تحجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر ہی مجھے تحجد پڑھنے کی توفیق ملی اور صرف اتنا ہی نہیں جو دعا نہیں کر پا رہی تھی سمجھ سے باہر تھی اس پہلی رمضان کی رات اللہ نے ساری دعائیں زبان پر لاکھ رکھ دی میں نے ڈیڑھ گھنٹے تحجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی اور اس دن سارے درد دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی شکر الحمدللہ پھر میں روز تحجد پڑھتی ڈیڑھ گھنٹے تک تحجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا میری تحجد کی دعاوں سے پانچ وقت کا نمازی بن گیا اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا ہمیشہ میرے لئے وفادار بن کر رہے گا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئے جس کے بارے میں ہم نے سونچا بھی نہیں تھا پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کے اور زیادہ خریب کر دی گی پچھلے سال اکٹوبر کے لاست میں اس لڑکے کے گھر پہ کسی لڑکی کا رشتہ آیا اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لئے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پر میں نے سب اللہ کے سپورٹ کیا ہے اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا ہے اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا اور جس لڑکی سے اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی تو ان کے گھر والوں نے یہ دیکھ کر رشتہ فکس کر دیا کیونکہ اس لڑکے کی فیملی میں بھی سب ڈاکٹر ہیں اور کوئی اس کی سٹڈی کر رہا ہے اور وہ لڑکا بھی اپنی بی فارما کے سٹڈی کر رہا ہے تو میں بہت روئی میں نے اسے غصے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائے تو اس نے کہا وہ نہیں مانیں گی کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لئے منع کر دیا تھا اور اس کے امی نے اسے یہی بولا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو تمہارے ابو اور میں اپنی جان دے دیں گے وہ ایک غیر مسلم ہے ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے اس کے بعد میں نے اسے غصے میں بول دیا کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے اور پھر نہ ہی کسی کے مدد کی تو میں نے اسے غصے میں رو رو کر کہا جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو کیسی کرنا ہے کس طرح کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے اور آج اور ابی سے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے بولو جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا ہم ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے وہ کہتا ٹھیک ہے پر میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے چار یا پانچ دن پہلے مجھے اللہ نے سور علم نشرا اور سورت دوہا کا خواب دکھایا تھا پر مجھے نہیں پتا تھا سور علم نشرا کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کے بتائیں تو کسی موروی جی نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے بولو کہ پانچ وقت کی نماز کے بعد سات بار اور رات میں سونے سے پہلے اکتر بار سور علم نشرا پڑھ کر اپنے سینے میں پھونک مار کر سوئے اللہ آسانیہ فرمائیں گے تو میں نے تب سے ہی یہ کرنا شروع کیا اور اس لڑکے کو بھی یہی سورح پڑھنے کی تلخین کی تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے دونوں بہت رو رو کر دعا کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے پر اس کے گھر والے رشتہ لے کر گئے اور انہیں لڑکی پسند آگئے اور دو مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لئے کہا اس لڑکے نے مجھے سب بتایا میں بہت روئی میں نے اسے بولا اللہ جی میرے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی اور اس لڑکے کو انہوں نے میری لئے وسیلہ بنایا ہے تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں اس کے بعد اس لڑکے نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے تو میں نے کہا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے میرا اللہ تو ہر شئے پر خادر ہے وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا یہاں میرے ساتھ انصاف کی بات ہے تو میں نے اس سے کہا جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم بات کریں گے اور ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں رات بر روتی رہے دوسرا دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسپسے ڈالتا عبادت مت کرنا سجدہ مت کرنا دعا مت کرنا کچھ نہیں ہو سکتا تم یہ سب روک دو پھر شکر ہے میری اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہیں رہی اور اتنے وسوسوں کے بعد بھی میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ کی سورے پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعا مانگی اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت تک لکھ دے میں اس سے زیادہ کوئی دعائیں نہیں مانگوں گی اس کے اور اپنے لئے کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لئے غیر محرم ہے اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے لئے دعا کرنی چھوڑ دی کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس لڑکی کو اس کے لئے بنایا ہے تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں کوئی دعا نہیں کروں گی اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اسی رات میں سو رہی تھی اور ٹھیک ڈیڑھ بجے مجھے ایسا لگا کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اور اس کی رشتے کے لئے دعا کرنا کیوں چھوڑ دی کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے اٹھو اور دعا کرو اپنے اور اس لڑکے کے رشتے کے حق میں بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونچتی اور میں ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندیرہ تھا اور پھر اپنے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو ڈیڑھ بج رہی تھی میں رونے لگ گئی بہت زیادہ اسی وقت دعا کیلئے فورا ہاتھ آسمان کے طرف اٹھائے اسی وقت اللہ سے کہنے لگی یہ سب کیا ہے پروردگار پھر اپنی آنکھیں بند کی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم کا پورا خصہ میری نظروں کے سامنے تھا ایسا لگا جیسے اللہ مجھے سمجھا رہے ہوں جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا وہی سب تمہارے لیے بھی ہے تو میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور بہت رونے لگے اور روتی روتے سو گئے اس کے بعد ٹھیک تین بجے تحجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتے روتے اللہ سے سوال کیا اے میرے پروردگار مجھے راستہ دکھائیں یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا اور مجھے میرے سوال کا جواب دی پھر یہ بول کر سو گئی اس دن میں پورا دن بے سکون رہی کیونکہ رات میں جو حاجثہ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب جانا تھا اس کے بعد میں دن میں چودہ سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ میں نے رات جو بھی دیکھا میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندی کی طرف سے دیں ایک لڑکی ہے وہ مسلمہ ہے اور دیندار ہے میں نے اللہ سے کہا اے میرے پروردگار آپ اس لڑکی کے ذریعے مجھے اس سوال کا جواب دیں میرے ساتھ جو بھی رات کو ہوا اس کی حقیقت مجھے دکھائیں مجھے آگی کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیں کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں گے پھر اسی دن میں نے ان سے شام میں بات کی ہماری تب پہلی بار کال پر بات ہوئی میں نے انہی رات ہوئے سارے حادثے کے بارے میں بتایا تو ان آپی نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لئے آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کے لئے اتنی بڑی مدد بیجی ہے یہ سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پہ یہاں میں ایک بات کہوں گی اس رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا اس کے بعد میں نے اس لڑکی اور اپنے رشتے کے حق میں پھر سے دعا کرنا شروع کر دی اور بہت دعا کر دی اور جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی بہت دعا کر دی پھر میرے ساتھ رات کے ٹھیک ڈیڑھ بجے کنٹینیو تین دن تک ایسا موجزہ ہوا کہ میں روز نیند میں ہاتھ اٹھا کر اس لڑکی اور اپنے لئے بہت دعا کر رہی ہوں مطلب جب میری نیند اللہ کی کرم سے ڈیڑھ بجے کھلتی تھی تو میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کے طرف اٹھے ہوئے دیکھتی اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی تھی اور دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں یہ بھی بہت بڑا موجزہ تھا میرے لئے پھر ہوا یوں اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا اس کے بعد اللہ نے میرے اتمنان کیلئے ایک اور نشانی مخرر کی میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سوڑی یاسین کی آخری آئے کن فیہ کن کی تلاوت کر رہی ہیں اس کے بعد نیچ سٹی مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور میں دونوں شکرانی کی نماز ادا کر رہے ہیں وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانی کی نماز پڑھ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلد کن فرمانے والا ہے یا فرما دیا شکر الحمدللہ اس دن تو میرا دل پوری طرح مطمئن ہو گیا اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن عشاء کی ازان سن کر بیٹھے تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا ہو کہ کن فرما دیا گیا ہے مانو جیسے پورا آسمان کن فرمانے کی گواہی دے رہا ہو میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی کن نظر آتا اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے در دور کر دیئے تھے اس کی کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکی نے خبر دی کہ اس لڑکی کا بہیویئر اچھا نہیں ہے تو مجھے یقین نہیں ہوا میں نے اس سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو وہ کہتا یہ سچ ہے اللہ نے ہماری التجا سن لی اور اس رشتے کو تڑوا دیا میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی میرے آنسوں نہیں رکھی پھر نیکس جے ہم دونوں نے شکرانی کی نماز ادا کی اور میں سمجھ گئی یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آسمانی کیلئے کیا اس کے کچھ دن بعد پھر میں نے اللہ سے ہم دونوں کی نکاح کے لیے اللہ اور ان کے محبوب کی رضا پوچھی اور مجھے اس کا بھی جواب اللہ سے ملا اور آخر میں اللہ کی اور ان کے محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور ہمیں اللہ نے مخدد رشتے میں بان دیا اور پھر ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا میں سسٹر یہاں ایک بات کہوں گی ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا ساتھے تھے اس لیے اس رشتے کو حلال بنایا اور میں جانتی ہوں کہ لڑکی کا نکاح والد کی رضا مندی کے بنا نہیں ہو سکتا پوری جانتی ہیں کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے اور میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہے تو اس سے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے میں نے یہ سب کسی شخص کو پانے کیلئے نہیں کیا میں نے اتنی ساری آزمائش مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کی محبت پانے کیلئے دی اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی اور میں نے یہ سٹوری اس لیے نہیں شیئر کی کہ میں خود کو اونسہ مخام دوں نہیں میں نے صرف اس لیے شیئر کی ہے تاکہ لوگ اپنی ایمان کو مضبوط کریں جب مجھ سے اسی غیر مسلمہ کو ہدایت ملی تو وہ اللہ تک پہنسنے کے لیے سب سے لڑ گئی تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں اور میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پروردگار کی طرف سے غیب سے کوئی مدد آ جائے کوئی وسیلہ بن جائے کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے شہر کی گھر چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے اور جب آپ یہ سٹوری لگائیں تو لاسٹ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دیجئے کہ اللہ پاک میری شہر کی گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے رازی کر دے اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں اور مجھے بھی اپنا لیں اور میری شہر اور میری تمام دعاوں پر اللہ جکن فیہ کن فرما دیں آپ پلیز لوگوں سے بولیے گا کہ وہ آمین کہتے اس دعا پر اگر آپ کے بھی کوئی دعا خبول ہوئی اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو حمد اور حوصلہ ملے تو آپ اسے میری انسٹا آئیڈی پر شیئر کر سکتے ہیں موسیقی